فطرتیں سب انسانی تھی فطرتی ہی تھا وہ رب خون اے خود سے سنی تلوارے تھی کھیلے حکومت تھا سب آج کا شو آپ کو اسلام کی تھوڑی سی ہسٹری بتانے اور محرم منانے کے پیچھے کی وجہ پر ہے ساتھی آج کے شو میں ہم شیعہ اور سنی کو بھی سمجھیں گے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کی ہسٹری کتنی یقین کرنے لائک ہے اور جتنی لوگ مانتے بھی ہیں اسے بھی آگے اور کتنا منپلیٹ کر دیا جاتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اسلام کا اتحاس بہت اچھے سے سنجوکر نہیں رکھا گیا کیونکہ بنانے والے کو بھی وشواس نہیں تھا کہ یہ مذہب ایک دن دنیا میں اتنا بڑا مذہب بن جائے گا محرم کی ہسٹری بھی اسی فیکٹ سے اچھوتی نہیں دکھتی محرم کے بارے میں نون مسلم لوگوں اور زیادہ تر پیسفل مارڈر مسلم لوگوں کو بھی اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ ایک بہت بیکار یزید نام کا راجہ تھا جس نے امام حسین جو کی رسول کے نواسے تھے اور بہت مظلوم تھے ان کو اور ان کے بچوں کو بڑی بیرہمی سے قتل کر دیا تھا یہ بہتر لوگ تھے جن کی جنگ یزید کی ایک بڑی آرمی سے ہوئی تھی تو کیا یہ سچ ہے آئیے پہلے اسلامی ہسٹری دیکھتے ہیں اس بات کی کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ 680 میں ہوئی تھی 10 اکتوبر 680 مطلب رسول اللہ کے مرنے کے کوئی پچاس سال بعد اب سب سے پہلے اسلامی ہسٹری جو لکھی گئی تھی وہ سب سے پہلے ابن عساق نے لکھی تھی جو کی مانا جاتا ہے کہ 796 سے 815 کے بیچ لکھی گئی مطلب رسول کے مرنے کے کوئی 180 سال کے بعد اب یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہسٹری لکھی گئی تھی وہ اس جنگ کی کوئی 135 سال بعد لکھی گئی لیکن پھر بھی اس میں آپ کو کربالا کی جنگ سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ملے گا لیکن رسول اللہ کی وقت کی باتیں اس میں مل جاتی ہیں مطلب اس جنگ سے بہت پہلے کی باتوں کا ذکر تو یہاں ملتا ہے لیکن رسول کے مرنے کے 50 سال کے بعد اتنی بڑی بات ہوئی کہ رسول کے فیملی میمبرز کو کسی نے اتنی بے رہیمی سے قتل کیا لیکن تاریخدان اسے بھول گئے اب خیر یہ تو بھول گئے اتنی بڑی بات لیکن ان کے بعد ایک اور تاریخدان آتے ہیں تباری جو کی پیدا ہی ہوئے تھے 849 میں مطلب کہ اس جنگ کے 160 سال بعد پھر یہ جناب کربالا کی جنگ منشن کرتے ہیں جنگ ہونے کے کوئی 200 سال کے بعد اب یہاں ان کی ہسٹری پر یہ سوالیاں نشان لگ جاتا ہے کہ جو بات اس جنگ کے 135 سال بعد والا رائٹر نے ہی لکھ پایا تھا وہ 200 سال بعد کیسے لکھ دیا گیا خیر اس کا جواب یہ ہے کہ اس اسکولر سے کچھ ٹائم پہلے ایک اور تاریخدان ہوا تھا ابن مخلق اور اس نے بہت شورٹ میں اس کا ڈسکرپشن دیا تھا لیکن اسکولر کی عادت ہوتی ہے باتوں کو بڑا چڑھا کر بتانا تو اسی شورٹ ڈسکرپشن سے اس اسکولر نے اس بات کو بہت بڑا چڑھا کر اور بہت ڈیٹیل میں لکھ دیا آج کے وقت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اسکولرز اپنی منگڑند کہانیاں بناتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں انوالو کرتے ہیں شیعہ لوگوں میں یہ کہانیاں زیادہ تر بنائی جاتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے مجلس میں رکت بنانا رکت مطلب ہوتا ہے لوگوں کو امام حسین کی ایموشنل کہانیاں بنا کر سنانا اور ان کے اندر امام حسین کے لئے سمپیتھی پیدا کرنا جو شیعہ علیمہ جتنا زیادہ ایموشنل مجلس پڑھتا ہے وہ اتنا زیادہ فیمس ہوتا ہے اور اتنا زیادہ اس کی فیز بھی ہوتی ہے جبکہ وہ سب کہانیاں پوری طرح سے جھوٹ ہوتی ہیں اس جنگ کی بات کرنے سے پہلے میں شورٹ میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کیا کیا ہوا تھا اور کیسے شیعہ اور سننی دو الگ الگ سیکٹ میں بڑھ گئے یہ دو گروپ تھے جن کی کبھی بنتی نہیں تھی پہلا گروپ تھا ابوبکر، آئیشہ، عمر اور عثمان کا اور دوسرا گروپ تھا محمد صاحب کی بیٹی فاطمہ اور ان کے ہزبند اور رسول کے داماد علی اب یہ گروپ کیوں بنے تھے ذرا وہ سمجھتے ہیں رسول کو جب بہت لوگوں نے رسول مان لیا اور انہوں نے وہاں کی عوام پر راج کرنا شروع کیا تو یہ سارے لوگ پلاننگ کرنے لگے گی رسول کے مرنے کے بعد نیکسٹ خلیفہ کون بنے گا انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جس کے پاس ایک بار حکومت آ جائے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور حکومت کا کھیل ہی خونی ہوتا ہے حکومت کا نشہ انسان کو اپنوں کا بھی قتل کروا دیتا ہے یہ ایک انسان کو انسان سے شیطان بنا دیتی ہے اور پھر وہ حکومت کے لالچ میں انسانیت کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو ایک طرف تھی آئیشہ جو محمد کی فیورٹ چائلڈ برائٹ تھی جنہیں محمد نے چھ سال کی عمر میں اپنی وائف بنایا تھا جبکہ خود پچاس سال کے تھے اس کے اوپر میں الگ سے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناوں گا کبھی یہ چاہتی تھی کہ ان کے فادر کو خلافت ملے دوسری طرف فاطمہ چاہتی تھی کیونکہ یہ رسول کی بیٹی ہیں تو ان کے شوہر علی کو یہ خلافت ملے یہ لوگ آپس میں بہت جلنے لگے ایک جو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ان کی دشمنی کی بیچ وہ ایک بک البدایہ و انہایہ سے کلیر ہوتا ہے اس کے والیوم فور سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کا کافلہ کہیں جا رہا تھا اور راستے میں آئیشہ کا نیکلس گم ہو گیا وہ اسے ڈھونڈنے لگی اور ان کے کافلے کو پتا نہیں چلا اور وہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے پھر جب ایک ینگ آدمی آئیشہ کو لے کر محمد صاحب کے پاس چھوڑ گیا تو وہاں لوگ ترے ترے کی باتیں کرنے لگے اور آئیشہ کے کریکٹر پر سوال کرنے لگے کہا جاتا ہے کہ علی نے اس وقت رسول سے کہا کہ آئیشہ کو طلاق دے دو یہاں کچھ سننی لوگا کا کہنا ہے کہ اللہ نے ایک آیت بھیجی تھی اور آئیشہ کو انوسنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا خیر یہ بات ختم ہو گئی تھی اور یہاں سے ان لوگوں کی بھیج دشمنی اور بڑھ گئی تھی آئیشہ اس بات کو کبھی بھول نہیں پائی کہا جاتا ہے کہ پھر رسول کے مرنے کے بعد یہ لوگ آپس میں ڈیسائٹ کرتے رہے کہ کون خلیفہ بنے گا اور دوسری طرف رسول اللہ کی ڈیڈ بوڈی بھی تین دن پڑی رہی شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے اس دوران رسول کا کفن دفن کر دیا تھا رسول کے مرنے کے بعد پہلے خلیفہ بنے ابو بکر اور ان کے بعد بنے عمر جسے کسی پرشن نے قتل کر دیا تھا اور پھر اثمان اب کہا جاتا ہے کہ ان کا قتل کسی نے ان کے گھر میں گسکر کر دیا اب ان کے قتل کے بعد علی خلیفہ بنے کہتے ہیں کہ آئیشہ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ اثمان کے قاتل کو سزا نہیں دلوا پا رہے ہیں اور پھر اس نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر علی کے خلاف ایک پوری سینہ تیار کر لی اور پھر ہوا ان کے بیچ جنگ جمل یا کہیں تو وار آف کیمل تو یہ اونٹوں پر لڑا گیا تھا اور علی نے اسے جیت لیا تھا اور آئیشہ کو واپس بھیج دیا تھا تو ان دونوں گروپ میں ایک درار تبائی جب علی نے آئیشہ کو طلاق دینے کی بات کہی تھی اور دوسری اب ان کے بیچ میں ایک جنگ بھی ہو گئی تھی جس میں لگ بھگ پندرہ سے بیس ہزار لوگ مارے گئے تھے اور یہ سب مسلمانی تھے اور آپس میں لڑے تھے اب یہاں اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تھی جسے جنگ سفین کہا جاتا ہے یہاں ایک آدمی ابھی اور تھا جس کا نام تھا معاویہ اور یہ بھی مسلمان تھا اور اس کا بھی رسول کے ساتھ میں اتحاس رہا ہے تو یہ بھی اس بات سے خفا تھا کہ علی نے عثمان کے قاتل کو سزا نہیں دی اس میں معاویہ کے ساتھ اور دوسرے لوگ بھی علی کے ساتھ جنگ میں آ گئے اور فائنلی اس جنگ کے بعد علی کو بھی مار دیا جاتا ہے ابھی تو میں یہ سب شورٹ میں بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہوں گے تو فیوچر میں اس پر ایک پوری سریز بنائی جا سکتی ہے اب یہ سب ہو جانے کے بعد سب سے لاسٹ میں ہوئی جنگ کربلا جو کی محرم سے ریلیٹڈ ہے ہوئی تھی جس کی ہسٹری بھی بہت کلیر نہیں ہے علی کے دو بیٹے تھے حسن اور حسین علی کے بعد یہ خلافت آئی علی کے بڑے بیٹے حسن کے پاس حسن اپنے نانا رسول سے بھی زیادہ عیاش قسم کے انسان تھے اور ان کی کہیں دس سے پندرہ وائیوز بتائی جاتی ہیں اور کہیں ستر سے نبے کے بیچ یہی نہیں ان کی تین سو سیکس سلیوز بھی تھی اب یہاں انہوں نے اپنے نانا کے بتائے میکزمم چار بیویوں کے رول کو بھی توڑ دیا بھلے ہی ستر سے نبے نہ ہوں لیکن تاریخ میں تہرہ بیویوں کے نام تو ملتے ہی ملتے ہیں معاویہ جو کی علی کے ساتھ پہلے سے ہی خلافت کی لڑائی میں شامل تھا وہ آ کر اب حسن سے ہاتھ ملا لیتا ہے اور ان کے بیچ ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے سمجھوتے کہ اکارڈنگ حسن کو معاویہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہر سال دے گا اور حسن کے مرنے کے بعد معاویہ کو خلافت ملے گی اب یہاں کیونکہ کانٹریکٹ میں لکھا گیا تھا کہ حسن کے مرنے کے بعد معاویہ کو خلافت ملے گی تو معاویہ کو خلافت لینے کے لیے حسن کو راستے سے ہٹانا تھا اسے حسن کی کمزوری پتا تھی اس نے ایک بہت خوبصورت عورت حسن کے پاس بھیجی اس نے حسن کا وشواز جیتنے کے بعد انگور میں زہر دے کر حسن کی جان لے لی کانٹریکٹ کے اکارڈنگ اب خلافت ملتی ہے معاویہ کو جو کلبک بیس سال راچ کرتا ہے اور اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کو خلافت دے دیتا ہے اب یہاں کچھ کوفے کے جو لوگ تھے جو یزید کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے ایک لیٹر بھیجا حسین کو مطلب ان کے چھوٹے بیٹے کو اور ان سے کہا کہ اگر تم یزید سے جنگ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے حسین اپنی فیملی اور کچھ لوگوں کو لے کر مکہ سے کوفے کی طرف چلا ادھر یزید کو ان لوگوں کا بھی پتا چل گیا تھا جنہوں نے لیٹر بھیجا تھا تو یزید نے ان لوگوں کو بھی اٹیک کر کے مار دیا اور اپنے کمانڈر کو بھیج کر انہیں راستے میں روک دیا اور انہیں واپس لوٹنے کو کہا اب یہاں ایک سمجھدار آدمی کو واپس لوٹ جانا چاہیے تھا کیونکہ ان کی فوج میں سب ملا کر بہتر لوگ تھے اور ان کی فیملی بھی تھی لیکن پھر بھی یہ لوگ دس دن آرمی کے سامنے کھڑے رہے کمانڈر نے اس دوران کئی بار انہیں بولا کہ واپس لوٹ جاؤ پر یہ کھڑے رہے اور وقت مانگتے رہے اس دوران کمانڈر نے انہیں جس ریور کے پاس یہ تھے اس سے انہیں پانی بھی نہیں لینے دیا تاکہ یہ لوگ لوٹ جائیں لیکن یہ تب بھی نہیں لوٹے پھر نو دن بعد کمانڈر نے ان سے پھر کہا کہ یا تو جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ یا لوٹ جاؤ تب یہ حسین کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن اور دو پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کل میں ان پر اٹیک کروں گا اگر کسی کو جانا ہے تو جا سکتا ہے اب فیملی کا کوئی بڑا آدمی اگر ایسا ڈیسیزن لیتا ہے تو بھلا کون آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے یا تو سب چلے جاتے اس کو چھوڑ کر وہ سب سے ٹھیک آپشن ہوتا لیکن سارے فیملی میمبرز کا تو برین واش تھا اس لئے کوئی نہیں کیا اگلے دن انہوں نے کمانڈر کے آرمی پر اٹیک کیا اب یہاں اس جنگ کا ریزلٹ وہی آیا جو لوجیکلی آنا بھی چاہیے تھا ایک طرف تھے چار ہزار سے پانچ ہزار لوگ اور دوسری طرف تھے سکتر سے کوئی ڈیڑھ سوکا سپاس لو پھر ان کے ساتھ وہی ہوا جو انہوں نے کبھی یہودی قبیلے والوں کے ساتھ کیا تھا انڈیا میں ایک ورڈ ہے کرما جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا بھوہت نہیں پڑتا ہے یزید نے انہیں مار دیا تھا لیکن ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ نہیں کیا بلکہ بعد میں تو انہی کے ایک سپورٹر نے یزید کو بھی مار دیا تھا اور اتنا ظلم پھر بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا جتنا ان لوگوں نے کبھی کیا تھا جیسا کہ وہی بنو قریضہ کا دل دہلا دینے والا قصہ جس میں اٹیک کر کے پہلے ہی سرنڈر کیے ہوئے مردوں کے ہاتھ پیچھے باندھ کر قتل کر دیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر ریپ کیا گیا تھا اور بیچا تک گیا تھا یہ اسلامی تاریخ کا بہت دل دہلا دینے والا قصہ ہے جو میں تفسیر سے کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا حکومت کے لیے انہوں نے پھر جنگ کی لیکن اس بار سچویشن الگ تھی تو یہ کہانی تھی کربلا کی جنگ کی جس کا کوئی سچ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس جنگ کے دو سو سے دھائی سو سال بعد لکھی گئی اور بیان اس طرح سے کی گئی ہے جیسے ایک مہینے پہلے سب ہوا میں نے یہ ہسٹری شیعہ اور سنی دونوں سائٹ سے پڑھی ہے اور دونوں میں اگر کچھ کومن ملا ہے اس کے بیس پر میں نے اسے آپ سب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ بیان کرنے کا طریقہ بھی شیعہ لوگوں کا الگ اور سنی لوگوں کے الگ ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی ہسٹری کلیر ہی نہیں ہے اس لیے جسے جیسے من ہوتا ہے وہ ویسے لکھ دیتا ہے اور آج بھی یہی ہوتا ہے شیعہ لوگوں نے اس چیز کو بہت بدل دیا ہے اور شیعہ بچوں کو بچپن میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے حق کی لڑائی لڑی اور اپنی قربانی دیتی پھر ان کہانیوں کو اور روحانی اور افیکٹیو بنایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ لوگ پہلے سے سب جانتے تھے اس کا ایک اگزیمپل دیتا ہوں رسول امام حسن کا موں چومتے تھے اور امام حسین کا گلہ اور جب ان سے ان کی ماں فاطمہ نے اس کا ریزن پوچھا تو انہوں نے بولا ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے حسن کے موں میں زہر رکھا جائے گا اور حسین کا گلہ کٹا جائے گا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں اور اس طریقی ناجانے کتنی کہانیاں بچوں کو سنا دی جاتی ہیں میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا شیعہیت پر اس میں ایسی بہت ساری باتیں بتاؤں گا جو برین واش کے لیے یوز کی جاتی ہیں اسی برین واش سے آج پوری دنیا کی شیعہ کچھ ایسا منظر پیش کرتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر میں بھی کٹار مار کر انہیں تکلیف دی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں ان سب کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن ہے لوگوں کا ایک گروپ بنائے رکھنا اس سے ان لوگوں کی بہت اچھی دکان چلتی ہے مجلس والے مولانا بہت پیسہ کماتے ہیں پہلے محرم تین دن کمنایا جاتا تھا تب مولانا پیسہ بھی کم کماتے تھے اسے تین دن سے دس دن کیا گیا اور پھر تین مہینے مطلب اب مولانا سال میں تین مہینے لگاتار کما سکتے ہیں آج بھی شیعہ مسلمان اپنے سال کے بارہ مہینوں میں سے کیول نو مہینے سکون کی زندگی جیتا ہے باقی تین مہینے میں کسی کا بڑے پڑ جائے شادی کی سالگرہ پڑ جائے یا کچھ بھی اس کی زندگی کا خوشی کا لمحہ آ جائے تو وہ اسے سیلیبریٹ نہیں کر پاتا اسے تین مہینے ان لوگوں کی یاد میں رو کر بتانا پڑتا ہے جو اب سے بارہ سو سال پہلے اپنے حکومت پانے کے چکر میں مارے گئے تھے اور یہی نہیں آئے دن یہ شیعہ سننی آپس میں لڑتے بھی دکھ جاتے ہیں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو یہ بلکل ریسنٹ کانپور کا ویڈیو ہے جس میں بلیک کپڑوں میں شیعہ ہیں اور دوسرے سننی اور یہ بے وکوف کورونا کی وجہ سے مجلس نہ ہو پانی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں یہی چیز دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ آج کا انسان مذہبوں کے چکر میں کتنا پھس چکا ہے کہ اسے انسانیت نہیں دکھائی دی رہی جب آپ کی آنکھوں پر عقیدت کی پٹی بن جاتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا آپ بھول جاتے ہو کہ اس دنیا کو بنائے رکھنے میں ویڈیان وادی لوگوں نے کتنا کچھ کر کے آپ کو اچھی زندگی دے رکھیے لیکن آپ اس میں بھی ہزاروں سال پرانی جہالت کو ویڈیان سے بڑا مانتے ہو آپ ان کی برسوں کی ریسرچ کی محنت کو خدا کی دی گئی اکل بتا کر ان کی محنت پر پانی فیڑ دیتے ہو اور پھر وہی جہالت والے کام کرتے دکھتے ہو ذرا سوچ کر دیکھو کہ یہ اتنی بڑی بھاری بھیڑ اگر انسانیت کے لیے کچھ کام کر رہی ہوتی تو انسانیت کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا شاید ہم لوگ کپکا منگل پر کلونی بسا چکے ہوتے اور اپنے سٹار سسٹم سے باہر کی دنیا میں جھاک رہے ہوتے ہم فیزکس کے رولز پر ماسٹر بن گئے ہوتے تو انسان اپنا فیوچر خود لکھ رہا ہوتا اور اس کائنات کے بڑے بڑے راز کھل چکے ہوتے مگر ان مذہبوں نے اس وقت کو بہت آگے دھکیل دیا ہے اب ہم لوگوں کو ہی آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہم اس مقام کو جل سے جلد حاصل کر پائیں اور اپنی جنریشنز کو ایک اچھی زندگی دے کر جائیں تو باقی آج کے شو میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک اور اپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے سرکشت رہیں اپنوں کا خیال رکھیں جائے ہند سائنس ہافیز